بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میرے کافی دوستوں نے ڈمان کی تھی کہ مرسل صاحب یہ شمیز والی کمیز کی کٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ویڈیو بنا کر یوڈوب پر لگائیں اور انہوں نے سیاج بھی بیجا تھا اسی کے مطابق یہ سیاج کی کٹنگ آئی ہے تو انشاءاللہ میں بہت اسان طریقے کے ساتھ آپ کو اس کی کٹنگ کر کے ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ کٹیں انشاءاللہ کسی کسی کا کوئی فالد نہیں آئے گا اور بہترین اور صاف ستری کٹنگ اور بعد میں صلائی کریں انشاءاللہ بلکل صحیح فٹنگ آئے گی اور یہ ناپ جو جس ناپ کی کٹنگ کی ہے دوستوں نے ناپ لکھ کر بیجا تھا کہ مرسل صاحب اس سائز کی کٹنگ ہونی چاہیے تو اس کے مطابق یہ پوری کٹنگ کی ہے جو کو بہت ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا شمیز والی کمیز کی کٹنگ یہ کافی دوستے ہیں نمارکی اگر مرسل صاحب شمیز والی کمیز کی کٹنگ دوبارہ کٹنگ کر کے ویڈیو لگائے تو اس کی لنٹھ چالیس انچ ہے اور سب سے پہلے ہم نے اوپر سے پر میز شروع کرنی ہے یہ ساڑھے تین انچ گھلے کا نشان لگا دینا ہے یہ شمیز کا کپڑا ہے اصل نہیں ہے اصل بعد میں کٹنا ہے اور تیرہ اس کا چودہ انچ ہے ہم نے ادھے سے ساڑھے سات انچ رکھنا ہے یعنی کہ آدھا سات انچ بنتا ہے آدھے انچ زیادہ رکھنا ہے ادھے سے موڑا ہم نے آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے اور ادھے سے بھی ہم نے ساڑھے سات پہ یہ والا نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی کمر کا نشان لگانا ہے ہم نے پندرہ پہ اور ہپکنشان اس کا لگانا ہے بائیس انچ یہ والا یہ ہپکنشان بھی لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ نشان پہلے سارے کمپلیٹ کا آپ نے ہے یہ والا اور اور یہ والا اور یہ کمر کا نشان بھی آپ نے سیدھا لگا لینا ہے اور یہ ہپکنشان بھی آپ نے سیدھا لگا لینا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے اس کی لنٹھ کا حساب لگانا ہے یہ لیننگ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور جو اوپر والا پیس ہوتا ہے وہ پورا لمبائی میں ہوتا ہے یہ چالیس انچ اس کی لنٹھ ہے ہم نے اس کو چالیس انچی کات لینا ہے اس طریقے سے لیکن زیادہ اس کی لنٹھ نیچے لٹکنی نہیں چاہیے اس طریقے سے اور اس کا جو گیرہ ہے وہ تئیس انچ گیرہ ہے اس کا ساڑھے یارہ انچ ادھر سے رکھ لینا ہے اور جسٹس کی اکیس انچ ہے یہ اکیس انچ پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے اور کمر بھی اس کی اکیس انچ ہے کمر کا بھی اکیس انچ پہ نشان لگا دینا ہے بائیس انچ اس کی ہپ ہے اور بائیس انچ پہ یارہ انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے سبھی نشان آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں یہ یہ نشان بھی لگ گیا اس کے بعد یہ ایسے سیدھا اپنے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد یہ جتنا اوپر سے کندہ ڈاؤن کرنا ہے اسی حساب سے آپ نشان لگا لینا اور اس طرف بھی یہ والا نشان بھی آپ لگا لینا اور یہ کٹنگ کا نشان لگا لینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا چھوڑنا ہے اور کتنا اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے گلیائی شروع ہوتی ہے یہ تین انچ سے گلیائی شروع ہوتی ہے آپ نے ادھر تین انچ سے آپ نشان لگا لیں اگر نہ پتا چلے ایسے تین انچ پر نشان لگا لینا ادھر سے آپ نے اس کی گلیائی شروع کر دینا ہے اسی حساب سے آپ نے اس کا ادھر سے ڈیڑھ انچ مارجن رکھنا ہے اندر کپڑا ہے یہ والا کیونکہ بعد میں ڈیلا بھی کرنا پڑے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے بہت آسانی آدمی کمیز کو ڈیلا کر سکے یہ بھی نشان لگا لیں اس طریقے سے اور یہ والا نشان بھی آپ کمپلیٹ کر دینا ہے یہ بہت آسانی آدمی کمیز کو ڈیلا کر سکے شمیز بھی بولتے ہیں اس کو استر بھی بولتے ہیں لائنگ بھی بولتے ہیں یہ جو ابھی کپڑا کاٹ رہا ہوں اس کے تین نام بولے جاتے ہیں لائنگ شمیز استر یہ تین نام سے چلتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی بیک کٹ لینی ہے اسی حساب سے یہ جو فالتو کپڑا ہے اس کو آپ نے ایسے کٹ دینا ہے اس طریقے سے یہ بہت آسانی آدمی کٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ادھر نشان لگا لینا ہے ادھر یہ چاک کا نشان بھی لگا لینا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ بھی شمیز کٹنے کا اور شمیز کٹنے کے بعد اسی شمیز کے نام کے مطابق دوسرا جو اوپر والا کپڑا وہ کٹ دینا ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اور یہ اس کی بیک ہو گئی اور یہ اس کا فرنٹ ہو گیا یہ والا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے فرنٹ اس کا نیچے اس کے سات انچ کا پیچ لگنا ہے ادھر سات انچ کا پیچ لگنا ہے تو اللہ بھائی خود بہت بہت پوری آ جائے گا اور اس کو یہ جو فرنٹ اس اس کو اپنے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے فرنٹ کو اوپر رکھ لینا ہے اور اسی طریقے سے اس کو آپ نے کٹنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپر رکھ کر اس کو کٹ لینا ہے اور ادھر سے بھی بلکل بربر کاٹ لینا ہے چھوٹا بڑا نہیں کاٹنا اور بعد میں ایک سیڈ میں سلائی لگا کر جو پیس زیادہ ہو اس کو کاٹ لینا ہے پہلے نکالنا اس طریقے سے یہ اس کا فرنٹ کاٹ گیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہ اس کی بیک ہے بیک کی لیندھ اس کو نیچے پیچ پہلے لگا ہوا ہے یہ والا تو اس طریقے سے آپ نے اس کی لیندھ جو ہے ادھر سے دیکھ رہی نہیں ہے ٹھیک اسی حساب سے آپ نے اس کو پورا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کی بیک ہے یہ والے آپ اس کا نشان لگا لیں تیار کا ڈیلیل انچ اس کو زیادہ رکھ لیں چالیس انچ اس کی لیندھ ہے آپ نے ساڑھے اکتالیس انچ پہ اس کا نشان لگا رہا ہے یعنی ڈیلیل انچ اس کو زیادہ رکھ لینا ہے اس طریقے سے جا ڈیلیل انچ اس کو زیادہ رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس پہلے جا ڈیلیل انچ اس کو زیادہ رکھ لینا ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ابھی اتنا فولڈ ہو جائے گا تو یہ چھوٹا آ جائے گا یہ طریقہ کار ہے یہ بیک کٹ گئی اور یہ اس کا بازو کی کٹ گیا ہے یہ بار یہ دیکھیں ساڑھے تئیس انچ اس کا بازو ہے ادھر سے آپ نے چوبیس انچ کٹنا ہے آدھین انچ زیادہ کٹنا ہے جو سلائی میں آنا ہے تو ادھر سے آپ نے اس طریقے سے آپ اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا اس کے بعد فرنٹس کا شوٹا کٹنا ہے اس طریقے سے بیک اس کی بڑی بیک میں ٹکل لگا لیں پیدا چلے گی بیک میں لگانا ہے ادھر سے آپ پمیش کر لیں اس کی اس طریقے سے اور ادھر سے یہ تھوڑا بیل بنا رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے نشان لگانا ہے اس طریقے سے ایسے اور ادھر سے آپ نے اس طریقے سے اس کو نشان لگا لینا ہے اور بعد میں آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس طریقے سے اتنا اتنا قپلہ چھوڑ دیں یہ یہ ہلکی سی بیل بازو کی شیپ رکھی ہے زیادہ نہیں یہ یہ بازو کی کٹنگ ہو گئی یہ تھی لینگ والی کی مکمل کٹنگ میرے چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آہکم میں سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ